بسم اللہ الرحمن الرحیم سفر تبلیغ کے کام کے ذریعے سے میرے مالک نے جو مسلمانوں میں ایک بیداری پیدا کی اور دین کی طرف ان کا رجوع ہوا وہ میں ضرور آپ کو بتلانا چاہوں گا کہ ایک بہت بڑی خوبصورت بات دیکھی پہلی دفعہ میں انیس سو بیاسی میں گیا تھا انگلینڈ میرا سفر تھا تقریباً دو مہینے کا اس کے بعد سے مسلسلی اللہ تعالی لے جا رہا ہے تو اس وقت صورتحال یہ تھی کہ مسجد نہیں ملتی تھی نمازی نہیں ملتے تھے مسلمان نہیں ملتے تھے اب جتنے ملکوں میں گیا ہر جگہ مسجدیں موجود ہیں نمازی موجود ہیں کتنی مساجد ایسی دیکھیں جہاں دو دفعہ جمعہ ہوتا ہے کہیں تین دفعہ جمعہ ہوتا ہے عید کی نمازیں گورمنٹ کی طرف سے جمعہ کے نماز میں گورمنٹ کی طرف سے کئی ملکوں میں ان کو سڑک بلوک کرنے کی اجازت ہے بلکہ پولیس خود آ کر ان کے لئے سڑکیں بلوک کر دیتی ہے اور قریب قریب مساجد ہیں لیکن اللہ کے فضل کرم سے جمعہ کی نماز کہیں دو دفعہ ہو رہی ہے کہیں تین دفعہ ہو رہی ہے کہ نمازی زیادہ ہیں جگہ تنگ ہے تو ایک مجمعہ نماز پڑھتا ہے پھر دوسرا پھر تیسرا ایسی ہی عید کی نماز تو میں نے نہیں دیکھی عید کی نمازوں کے بارے میں سنا کہ عید میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے ورنہ ایک دور تھا سکسٹیز کا جب جمعہ بھی وہ اتبار کو پڑھتے تھے کہ چھٹی نہیں ملتی تھی تو اللہ کے فضل کرم سے انیس سو چوون میں پہلی جماعت امریکہ بھیجی گئی اور اسی کے قریب قریب پھر انگلینڈ جماعت بھیجی گئی آہستہ 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 اللہ تعالی نے فضا بنائی انیس سو پچھتر میں میں رائیمنٹ پڑھتا تھا ایک پیدل جماعت یورپ میں چلائی گئی دس ماہ کی جیسے فرانس سے لے کر ٹرکی تک پیدل سفر کیا ازانیں دیتے ہوئے نمازیں پڑھتے ہوئے خیمیں لگاتے ہوئے اور اس کے بعد سے پھر تمام یورپی ممالک میں پیدل جماعتوں کا سلسلہ چلا جس سے اللہ تعالی نے وہاں کی امت کو وہاں کی امت مسلمہ کو مسجد سے جوڑا ابھی بھی بہت خلا ہے بہت خلا ہے لیکن چونکہ آنکھوں دیکھا بتلا رہا ہوں بہت تسلی ہے بلکہ بعض ممالک میں یہ سننے کو ملا کہ ہم حیران ہیں کہ ان کی چوتھی جنریشن کو تو ہمارے رنگ میں رنگ جانا چاہیے تھا یہ مساجد کی طرف کیوں جا رہے ہیں انہوں نے تو پاکستان دیکھا نہیں حتیٰ کہ اردو نہیں جانتے اپنی زبان نہیں جانتے پھر یہ مسجدوں میں کیوں جا رہے ہیں دین کی طرف ان کا رجوع کیوں ہے بہت خوبصورت بات دیکھی جہاں عورت بالکل کپڑے اتار چکی ہے وہاں اللہ کے فضل سے پورے نقاب میں برقہ میں عورتوں کو دیکھا بعض ممالک میں حجاب پر پابندی ہے وہاں بھی عورتوں کو اللہ کے فضل کرم سے حجاب میں بھی دیکھا برقہ میں بھی دیکھا نوجوانوں کو خوبصورت ڈاڑیاں پگڑیاں موجوان بچیوں کو حجاب پردہ مساجد بھری ہوئی یہ بہت بڑی تسلی کی بات ہے تو میں آپ سب سے یہ عرض کروں گا جو بھی میری بات سن رہے ہیں اب تبلیغ میں ضرور وقت لگائیں یہ بہت خوبصورت اللہ نے ہمیں کام دیا ہے جس نے خاموشی کے ساتھ لوگوں کا رخ اللہ کی طرف پھیر دیا ہے پھیرنے والا اللہ تعالی ہے مجازن کہا جاتا ہے پھیر دیا ہے پھیرنے والا تو اللہ تعالی ہے لیکن اس محنت کو اللہ تعالی نے ذریعہ بنایا ہے اسی سفر میں میں ہمبرگ میں ایک نوجوان ملا جو غیر مسلم تھا لیکن دوستوں کے ملنے سے انہوں میرے بیان سنا ہے اللہ نے اسے ہدایت دی وہ مسلمان ہوا وہ اسی جگہ پر جہاں ہم گئے ملاقاتیں ہوئیں بیان ہوئے تو وہ اسے ہمارے مسلمان بھائی ناجائز حرام چیزیں بیچتے ہیں تو انہوں نے اسے توبہ کی اپنی دوکانوں کو شراب سے پاک کیا اپنی دوکانوں کو غلط چیزوں سے پاک کیا اور اللہ کی طرف ان کا رجوع ہوا چاہاں کہیں میرا بیان ہوا ہزاروں کے مجمعیں یوں لگتا تھا جیسے پاکستان میں کوئی چھوٹا سا اجتماع ہو رہا ہے اللہ تعالی نے ہمارے خطے کو یہ دولت عطا فرمائی ہے اپنے ملک کے بارے میں بھی ہمیں خوبیاں دیکھنی چاہیئیں اگر سے کمیاں سر توڑتی ہیں سینہ چاک ہوتا ہے جگر پارا پارا ہوتا ہے کہ میرا ملک عجیب و غریب اخلاقی پستی کا شکار ہے اللہ کے سوا کوئی نہیں جو ان اندھیروں کو دور کر سکے ان پستیوں کو دور کر سکے لیکن امید ضرور ہے اس لیے کہ جہاں بھی تبلیغ کا کام چلتا ہے تبلیغ نبیوں کا کام ہے ایک لاکھ چوبیس ہزار نبیوں نے اس کام کو کیا اور اس کام کا موضوع ہے لوگوں کو جہنم سے بچانا نہ کوئی سیاست اس کا موضوع ہے نہ فرقہ باریت اس کا موضوع ہے نہ کوئی دنیا تلبیس کا موضوع ہے کرنے والے انسان ہیں ان سے ہر خطہ ہو سکتی ہے لیکن کام اپنے موضوع کے اعتبار سے بہت خوبصورت ہے کہ دنیا کے انسان جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والے بن جائیں تم سب سے بہترین امت ہو اللہ تعالی نے تمہیں لوگوں کے لیے نکالا ہے یہ حکم عام ہے اس میں تبلیغی جماعت کا سوال ہی نہیں ہر مسلمان مرد اور تبلیغ والا ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ تم بہترین امت ہو تم نکالے گئے ہو کدھر للناس لوگوں کے لیے کیا کرتے ہو کہ بھلائیوں کی بات چلاتے ہو برائیوں سے روکتے ہو اللہ پر ایمان رکھتے ہو یہ آیت پوری امت کو ایک بہت خوبصورت موضوع محنت دے رہی ہے کہ اس امت کا ہر فرد مرد اورت وہ اپنی ذات سے بھی دین پر چلنے کی کوشش کرے اور اوروں کو بھی اس کی دعوت دے اس دعوت کی محنت سے اللہ تعالی نے ایک تبدیلی کا نظام آنکھوں سے ہمیں دکھا دیا چھے برعظم میں دکھا دیا اور اس میں بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے ہمارے ملک پاکستان کا کہ جتنی جماعتیں یہاں سے نکلی ہیں غیر ملکوں میں کام کرنے کے لیے پوری دنیا میں کہیں سے اتنی جماعتیں نہیں نکلی ایک سال کے لیے سات مہینے کے لیے چار مہینے کے لیے یہ تو بڑے متمدن خوبصورت ملک تھے میں چارڈ گیا ہوں کیمرون گیا ہوں سودان گیا ہوں جہاں آج بھی ہزاروں سال پرانی زندگی ہے وہاں کے سہراؤں میں ہمارے پاکستان کے دوست جماعتیں بن کر ایک سال کے لیے سات مہینے کے لیے وہ سہراؤں میں چلنے ہیں جب ان کے حالات سننے کو ملتے تھے تو اش اش کر اٹھتے تھے کہ یا اللہ تیرہ شکر ہے تو نے یہ دولت ہمارے دیس کو عطا فرمائی ہمارے دیس کے نوجوانوں کو عطا فرمائی بلکہ میں نے کئی بوڑھے دیکھے پیدل چل رہے ایک سال کے لیے سات مہینے کے لیے اور اپنے پیسوں پر جا رہے ہیں میں حیران ہوتا ہوں کہ غریب غریب لوگ ہیں اکثر غریب لوگ ہیں میں جب گوتی جا رہا تھا غریب سا ملک ہے تو میرے ساتھ جہاز میں ایک جماعت تھی تو ایک نوجوان میرے ساتھ تھا اس جماعت کا سیٹ اکٹھی تھی میں نے پوچھا میرے بھائی کہاں کے ہو اس نے کہا جی میں صدہ کا ہوں کتنے وقت کے لیے جا رو ایک سال کے لیے کیا کرتے ہو کہا جی میں کچیری میں بوٹ پالش کرتا ہوں میں نے کہا تم نے یہ خرچہ کہاں سی رہیا کہا جی اس نے اپنی کہانی سنائی وہ سنانے کا تو سکرین پہ وقت نہیں ہے لیکن یہ ایسی کہانیاں ہیں کہ دل بھی روتا ہے اور آنکھ بھی روتی ہے ان قربانیوں سے میرے مالک نے لوگ کے دلوں کو پلٹا دیا اور ان ملکوں میں جہاں اسلام بالکل نعاشنات دین ہو چکا تھا یعنی اپنے ہی بھلا چکے تھے اللہ نے ان کو دوبارہ دین کی طرف رجوع بخشا میں آپ سب بھائی بینوں سے کہوں گا تبلیغ میں وقت دیا کریں اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا کم از کم تین دن اگر ہر نوجوان بڑا چھوٹا جائے اور دو تین مینے کے بعد اپنی مستورات کا وقت لگوائیں تین دن بیوی کے ساتھ ماں کے ساتھ تو انشاءاللہ اس سے آپ کو آپ کے پورے گھر کو بہت فائدہ پہنچے گا پوری فضادینی بنے گی دین کا سیکھنا بھی فرض ہے اور دین کو پہنچانا بھی فرض ہے تبلیغ میں اللہ نے ان دونوں چیزوں کو جمع فرما دیا ہے اگر اس پہ اور فرمائیں گے تو آپ کو بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ